تو زندہ موازو پھڑ کے کھڑا کر کے آکھ ہے جہاں تیرے نبیدہ ذکر ہوندہ ہی بھی ہے ماشاءاللہ اے لیکشن اتکے کھانا اس لیلو ہونہری قوم اے کم کرنا رہا ہے اے کم کرنا رہا ہے ہاں بھئی سارے ٹھیک ہو لو ذرا فضاق ہون جائیں تیانڈی کمانیدہ تیان رکھنا ہے کیڑا پڑھ دا تے کیڑا نہیں پڑھ دا ملکہ در ایک آباد نال تو زندہ ہے واللہ ماشاءاللہ تُو زندہ ہے واللہ ماشاءاللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ سڑیاں نظراتوں او جلنے پر امام جلال الدین اسیوتی رامت اللہ لے وہ امام نے جنہاں نو جاگ دیا سیر دیا آکھا نال بہتر تو زیادہ وری میرے آقا دا دیدار نصیب ہویا ہے بہتر تو زیادہ وری کنی وری بہتر تو زیادہ وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہویا ہے تے سرکار نے آکے دست دیتا ہے میں ہے وہاں بہتر تو زیادہ وری اگر توجہ ہے قبلہ مفتی صاحب بڑی پیاری گالے امام سیوتی رامت اللہ لے ایک وری پچھے حضور میں جنتی ہیں کہ نہیں حضور میں جنتی ہیں کہ نہیں فرماسی یوتی مبارک ہو تو جنتی ہیں حالہ حضرت فرحیمت ہے نہیں نا آکھیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ کی جنت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب انجدی دور ہو 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 دور ہو دور دور ہی دور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب انجدی دور ہو اوہ سانو ناڑ رہن دے دور کیوں کر دے ہو میں کیا اس واسطے کرنے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول ایک آواز نہ پڑو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹیج آرے پڑھ دینے تسی نام پڑھو سٹیج آرے پڑھن علماء صلحاء جنہیں ہر رنگ ویچ ہر ٹنگ ویچ اس گناہ گارنہ آلہ تے افضل وہ پڑھ دینے پہ تسی بھی ذرا اس طرح پڑھو اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے ہم رسول جنت اللہ کی ہم رسول اللہ ایک جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ آنپا دیدہ کلام نہیں میرے امام بھی کی تھی گالے ہمیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہمیں رسول اللہ فرمایا سیوتی تو جنتی ہے حضوری صاحب دینا پہے گا کیوں جی دریائے رامہ جوش ہے کوچھ لئی نہیں ہے حضوری صاحب دینا پہے گا کیوں جی فرمایا سیوتی جا بغیر صاحب دیتے نو جنتی سندتا فرما دیتی مالک نے مختار نے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ یہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے میرے آقا مولا صلی اللہ سمجھے ساری چشم عالم تو چھپے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ایسے ہینے جنہ نوت اساں اپنا دیدار کروایا ہے سامنے آ کے کروایا ہے فی حالت البود روحی کن تو ارسل ہا تو قبل الاردہ انی بہیہ نائبہ تی آزہی دولت الاشباہ کد حضارت فمدد یمینہ کا کیت خطہ بہا شافتی حضرت امام کبیر رفی رحمت اللہ علیہ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے موجود نے مسجد نبی شریفہ دے اندر نبی ہزار دا مجمع ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے بارگاچر سکار دے نے سونیا پہلا میرے جسم دے کیم مکام میری روح پڑھ کے اندھی سلام پیش کر دی سی وہ اندھے میں اپنے جسم سمیت آیا ذرا سجا ہاتھے کبر شیف چھو بار کڑو میرا دل کردہ میں حضور درہ یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ دایا درہ بار کڑو نا تاکہ میں چھو بار کڑو نا اس ٹائم ہوتے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود سے بولو 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 نبی ہزار دا مجمع مسجد نبی شریفہ دے اندر حضرت امام کبیر رفائی رحمت اللہ جسول عرضوں محروض کیتی نا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسمِ انور جڑا زندہ ادھا زندہ زندہ ہاتھ مبارک نوری نوری نورانی نورانی منور منور روشن روشن جتوں بار کڑے ہیں نا تے حضرت امام کبیر رفائی رحمت اللہ بھی بوسا دیتا حضرت سیدنا غوثِ سمدانی قطبِ ربانی شہبازِ لا مقانی کندیلِ نورانی فیضِ ربانی الشیخ میران مہیدین عبدالقادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ نو اوناوی بوسا دیتا ہے تنوے ہزار کا مجمع جڑا ویندہ پیا کہ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نوری ہاتھ مبارک بارد شریف نے آیا ہے یار شبازِ یار شبازِ وقت تو ہو گیا بہت سوہ یارہ ہو گئے نے گفتگو ہو گئے لمحی لیکن میں شفاعت آری گال کرنی ہے چونکہ موتِ وعدہ کیتا سی شفاعت آری گال سون لو قرآن پاک کرے گا قیامت نو شفاعت کدھی جڑا ٹھپ کے کور چڑھا کے گلاف چڑھا کے اچھی طرح گرہ لا کے سیف دے اوپر رکھے گا کتے میری بیٹی اتار کے پنڈ نہ لئے کتے میرے پتر اتار کے کتے تلاوت ہی نہ کر لئے اچھی جگہ تے رکھنے تے پھر پڑھنا کدوں جدو ڈاکٹر دسیا کے تے نو فلانی بیماری ہے سورت رحمان پڑھے آ کر سورت رحمان دی تلاوت سنے آ کر تے یا کو فوت ہوں لگے تے پھر جلدی جلدی قرآن پاک اتار کے لاؤں بیٹے وضو کر لے نہ تہارت کے بغیر نہ اتار نہ بیٹی بیٹا وضو کر لیتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے پڑھنے کے لیے سورت واقعہ شروع کر دیتا ہے پھر چاچا جیدی جان ذرا سوک ہی نکل جائے تے جے آپ ہی تو ساری عمر قرآن پڑھے آ ہوئے تے مرن لگیا تیری زبان ہوتے قرآن جاریوں ساریوں ہو جائے تے تیری آپے جان سوک ہی نکل جائے جب اپنی زبان کو اپنے دہن کو اپنے ہونٹوں کو اپنی طبیعت کو تو پھر دوسروں کو کہے گا نا قرآن کی تلاوت کر کے سنا دو قرآن شفاعت کس کی کرے گا توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے یہ شفاعت کریں گے رمضان رمضان یہ قیامت کو شفاعت کرے گا قرآن یہ شفاعت کرے گا یہ بندے کی شفاعت کریں گے اور کیا کہیں گے رمضان مبارک کیا کہے گا یا اللہ یہ دن کو بھوکا رہا رات کو قیام کرتا رہا یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو ماف کر دے کون کہے گا روزے کہیں گے اس کو ماف کر دے اب قرآن پاک کی باری آ جائے گی یا اللہ یہ ساری رات سوتا نہیں تھا آئے 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 ساری رات بولیے نا سوتا نہیں تھا یہ کیا کرتا تھا یہ میری تلاوت میں لگائی رہتا تھا یہ زیارت بھی کرتا تھا تلاوت بھی کرتا تھا یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں شفاعت کرتا ہوں اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے اب اللہ تعالیٰ رمضان کی شفاعت بھی قبول کرے گا قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا کس کے حق میں جو تلاوتِ قرآن پاک کرتا ہوگا دن کو بھی رات کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اب جیسے قرآن شفاعت کرے گا اسی طرح صاحبِ قرآن صد اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کو شفاعت کرے گے سب سے پہلے دروازہ کون کھٹکٹائے گا شفاعت کا میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکٹائیں گے سب سے پہلے اور آپ نے فرمایا کہ کھٹکٹاؤں گا بھی میں اور کھولا بھی سب سے پہلے میرے لیے جائے گا اسی طرح جنت جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکٹاؤں گا اور سب سے پہلے کھولا بھی میرے لیے جائے گا گفتگو آخری لماعت میں ہے حضور آپ کی نظر کرنے لگا ہوں چونکہ آپ یہاں جمعہ المبارک پڑھاتے ہیں اس لیے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کی نظر کروں یہ بات آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن میں جن کی نظر کرنے لگا ہوں وہ تو ماشاءاللہ عالم ہیں فاضل ہیں اور ان کی نظر کے صدقے آپ اگر ذوق لے لیں گے اس جملے کا تو سبحان اللہ میں نے قبلہ مفتی صاحب جب یہ کتاب تلاش کی تھی تو یہ دوزار گہران کی بات ہے مکہ تلمکرمہ سے جب میں حج پہ تھا بڑی تلاش تھی الجامع سگیر کی شرعہ السراج المنیر اس کے اوپر حاش کیا شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ کا مجھے اس کا ایک حوالہ یاد تھا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نو کتاب دا پاسا خبہ ساتر نمبر دو ایک بڑے پرانے دوردہ والا یاد سی ہو دا تو میں اندھا یا اللہ کتاب بھی لبے وہ مجھے مل گئی میں نے اس پٹھان کو کہا پٹھان تھا وہ میں نے کہا کتنے کی ہے دوزار یارہ میں میں اندھا ہے کہ ایک سو تے وی ریال دی وہ تو چھپی ارپیان دا ریال سی میں انہوں یاد دے میں انہوں آکھے آنا راجل اور مسکین میں انہوں اندھا ایک سو داس دے دے بلکل اس رہیں بلکل لیں جی ایک تھوڑا سا حابی ہوتے ہوئے میں کہا نا طالب علیل میں میں انہوں آنڈا سو پورا دے دے انہوں نے کہا کوئی گالر رہا نہیں سی کہی کرنا نہیں میں انہوں روپیان سو دیتا دے وہ کتاب لے لئی سو درم دیتا ریال دیتا سو ریال تے کتاب لے لئی میں ہوتے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نو تے کتاب دا پاسا کبا وہ کھیاتے ہوتے گالر لکھی اسی ہاں میں جملائے کہنے لگا ہوں اگر مجھے اللہ جڑواں بیٹے دیتا نہ رب کعبہ کی قسم مجھے اتنی خوشی نصیب نہ ہوتی جتنی خوشی وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ تلاش کر کے ہوئی تھا ممبر شیبے بیٹھا سچی بات کر رہا ہوں اتنی خوشی تھی مجھے لگتا تھا کہ میرا اس سوالے کے لئے سے آج کمول ہو گیا ہے اتنی چونکہ میں دورانے تواب یہی سوچتا تھا یا اللہ وہ کتاب مل جائے وہ کتاب ادھر سے مل جائے چونکہ یہ چس والی بات ہے یہ بڑی لطف والی بات ہے اگر آپ سمجھ جائیں بول پڑھیں گے سمجھ کے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اگر بولیں گے نہیں تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ بات جا کے میں نے کسی کو سنانی ہے سنیے بات ایک تو شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میرے یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹائیں گے اور کھولا بھی آپ کے لئے جائے گا اور پھر جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھٹ کھٹائیں گے اور کھولا بھی آپ کے لئے جائے گا یہ جو جنت کا دروازہ ہے یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں کھٹ کھٹاؤں گا نا تو رضوان جنت مجھ سے پوچھے گا من انتا اے دروازہ کھٹ کھٹانے والے آپ کون ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس کو بتایا ہوا ہے کہ یہ دروازہ سب سے پہلے کھٹ کھٹائیں گے تو آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹائیں گے اور آئے گا کوئی نہیں اور کھٹ کھٹائے گا کوئی نہیں اور مراج کی رات رضوانِ جنت نے دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے پہچانتا ہے اس کے باوجود وہ پوچھے گا من انتا من انتا آپ کون ہیں توجہ کر رہے ہیں آپ بات کی طرف آپ کون ہیں شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود سوال اٹھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں یہ جواب سننے والا ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ جب مراج کی رات دیدار بھی کیا ہے اللہ نے اس کی ڈیوٹی بھی لگائی ہے اور تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے لوہے کے بھی نہیں ہیں الومینیم کے نہیں ہیں وہ لکڑی کے نہیں ہیں وہ کسیف نہیں ہے بلکہ لطیف ہیں ان کے آر پار نظر آتا ہے تو رضوان جنت اندر سے باہر دیکھ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بنائے ہیں تو پھر کیوں پوچھے گا من انتا پھر کیوں پوچھے گا من انتا اب کون ہے دیکھا بھی ہے دیدار بھی کیا ہے اللہ کے ڈیوٹی بھی یہی لگائی ہوئی ہے کہ وہی پہلے آئیں گے اور آر پار نظر بھی آ رہا ہے پھر پوچھتا ہے من انتا آنے والے آپ کون ہیں اب یہ جو جواب دیا ہے یہ وہ شیخ الاسلام محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ کا اپنا عیسیٰ ہے جو انہوں نے جواب دے دیا ہے جواب اس کا یہ دیتے ہیں فرماتے ہیں اس لیے وہ پوچھے گا لِتَلَزُزِ بِسْسِمَائِ سَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے آقا کی آواز سن کر اپنے کانوں کو لطف دینا چاہتا ہے لِتَلَزُزِ لِتَلَزُزِ لِتَلَزَت کے لیے لِتَلَزَت کے لیے لطف لینے کے لیے کہ میرے آقا کی آواز کیسی ہے میں اسی بہانے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی سن لوں اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کیسے سنوں کیا کہوں چلو میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں من انتا آپ کون ہیں جب وہ کہیں گے آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں محبوب کی آواز ہی سن لوں گا وہ اپنے آپ کو لطف دینا چاہتا ہے آئے 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 میرا خیال روک دیئے ہی تھے ایسے نکتے اتے تقریر روک دیئے نا ایک لطف ایک لطف ایک مزہ کیوں فرشتہ کو اس رضوان جنت کو بھی عدیس کا پتہ ہے جو میں پہلے سنا چکا ہوں شمائل ترمزی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور ہر رسول کو دو چیزیں لازمی دی ہیں ایک چیرہ سونا دیتا ہے تو ایک آواز سونی دیتی لیکن اے میرے غلاموں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آواز بھی سب سے آنا عطا کی سونی عطا کی تھی تے سب تو زیادہ چیرہ بھی سن آتا فرمائے روک دیئے روک دیئے قرآن بھی شفاعت کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے وَعُوتِتُ شَفَاعَ بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اڑتالی کتاب دا پاسا خبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اوٹی تو خمسا لم یوتہن احد قبلی پانچ چیزیں اللہ منو دیتیاں جنیاں میرے تو پہلا کسے نہیں دیتیاں او دے وے چوتھی چیزے وے فرمایا وَعُوتِتُ شَفَاعَ اللہ نے مینو شفاعتِ قُبرادہ منصب عطا فرمائے شفاعتِ قُبرادہ منصب حضرات یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا صحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت فرمائے گے میں بھی قرآنِ پاک کی شفاعت کا امیدوار ہوں آپ بھی قرآنِ پاک کی شفاعت کے امیدوار بنے میں بھی صحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہوں آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتِ کبرہ کے امیدوار بنیں اور اس طرح عرض و مروض کیا کریں کہ یا رب العالمین جب تک زندہ ہے اطاعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما اطاعتِ اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما ہمارے گلے میں محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور عطا فرما جب مرے قبر میں جائیں تو پہچانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمانا قیامت کا دن آئے محبوب کے جنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو محبوب کی چادر کا سایہ عطا کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر بنانا اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے یہ میرے بیٹے یہ میرے بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے بیٹے آپ سب کو میں نے شروع میں کچھ پندوں نسائے کیے ہیں ان کو بھولنا نہیں اپنے موں کو ہمیشہ صاف کیسے رکھنا ہے ایک بات میں چھوٹے سے کر دوں کسی کے پیچھے لگ کر نشے کا عادی نہ بننا نشے کا عادی نہ بننا سگرٹ نوشی نہ کرنا کیوں یہ موں جو ہے نا یہ قرآن کی گزرگاہ ہے جیسے میں حدیث میں نے پیش کی شروع میں یہ قرآن کی گزرگاہ ہے جب قرآن آپ پڑھیں گے اسی موں سے آئے گا تو اس لئے کبھی سگرٹ نوشی نہ کرنا اپنے موں کو ہمیشہ مسواق کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش کے ساتھ آپ نے ہمیشہ صاف اور پکیزہ رکھنا ہے کیونکہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب حلوز نام میں تو گفتن کمال بے عدبیس یہ تو سارا قرآن ہے ہی پھر نات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بے عدبی ہوگی اس حالت میں ہم موں سے یہ لفاظ نکالیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس ادارے کو ادارے کا کیا نام ہے